مطادق ڈراموں میں مثالی خاتون اور ماں کا کردار ادا کرنے والی ادکارہ سلمہ حسن نے کہا ہے کہ طلاق کے بعد جب انہوں نے سابق شوہر کے ساتھ کام کیا تو انہیں کہا گیا کہ انہوں نے شریعت کے خلاف کام کر دیا سلمہ حسن نے ہدایتکار پروڈیوسر ادکار اسبر علی سے شادی کی تھی انہیں سابق شوہر سے ایک جوان سالہ بیٹی فاطمہ بھی ہے سلمہ حسن اور اسبر علی کے درمیان دوزار بارہ میں طلاق ہو گئی تھی تاہم اس کے بعد سے بھی دونوں اسکرین پر ساتھ کام کرتے دکھائے دیئے اسکرین پر کام کرنے کے علاوہ بھی دونوں کو متعدد بات اقریبات میں ایک ساتھ دیکھا جا چکا ہے حال ہی میں سلمہ حسن مزائیہ پروگرام حسنہ منحے میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے سابق شوہر اسبر علی کے ساتھ کام کرنے کے سوال پر بھی کھل کر بات کی ادھاکارہ نے پروگرام کے دوران شو بیس کریئر سمیت اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بات کی اور بتایا کہ شو بیس میں آنے سے قبل وہ استانی تھی ادھاکارہ سے جب پوچھا گیا کہ طلاق کے بعد سابق شوہر کے ساتھ کام کرنے پر لوگ انہیں کیا کہتے تھے تو ادھاکارہ نے جواب دیا کہ انہیں لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی ادھاکارہ نے کہا کہ انہوں نے بیٹی کی خاطر اپنے سابق شوہر سے ہمیشہ سے ہی اچھے تعلقات رکھے اور آگے بھی رکھیں گی سلمہ حسن کے مطابق طلاق کے بعد جب جوڑا قانونی چارہ جوئی کے لیے عدالت کے ایک کمرے میں بیٹھ سکتا ہے دوسری جگہ ملاقاتیں یا باتیں کر سکتا ہے تو ایک ساتھ کام کیوں نہیں کر سکتا ان کا کہنا تھا کہ طلاق کے بعد انہیں ویسے بھی کسی نہ کسی کے ساتھ تو کام کرنا ہی تھا اگر انہوں نے سابق شوہر کے ساتھ بھی کام کر لیا تو اس میں کیا ہے سلمہ حسن نے انکشاف کیا ہے کہ طلاق کے بعد سابق شوہر کے ساتھ کام کرنے پر لوگ ترہاں ترہاں کے کومنٹس کرتے تھے جبکہ بعض افراد نے تو ان کے سابق شوہر کے ساتھ کام کرنے کو حرام تک قرار دیا ادھاکارہ کے مطابق طلاق کے بعد سابق شوہر کے ساتھ کام کرنے پر لوگوں نے انہیں کہا کہ انہوں نے شریعت کے خلاف کام کیا ہے